دیش دنیا سے جوڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل فکر خبر ٹی وی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بروقع آپ تک پہنچیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی سچی بات ناظرین مختلف فلم انڈسٹریز کے وجود میں آنے کے بعد سے سماج کا کلچر ہی بدل کر رہ گیا اس نے انسانی دماغوں کو بھی اپنی جادو میں مبتلا کر دیا اسکرین پر ہر سیکنڈ بدلتے مناظر انسانی دماغ میں تجسس اور جستجو پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سین کے بعد کون سمن انظر ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ذریعے انسانیت کو بجائے اخلاقیات حیاء اچھائی دیانتداری برداش اور تعمیر معاشرہ کے بد اخلاقی بے ہیائی فضق و فجور بد دیانتی اور معاشرے کو برباد کرنے کا ہی درس ملا اسی وجہ سے انسانی رویوں میں بڑی حد تک تبدیلی آئی اس لئے کہ اس میں شہرت اور پیسے کی یہ حوض پائی جاتی ہے جن کی تلاش میں اداکار ہر گھٹیے سے گھٹیا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور عورتیں پیسے اور شہرت کی بھوک میں اپنا جسم تک ظاہر کرنے اور عزت نلام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی بلکہ اسے ایک آرڈ اور فن سمجھا جاتا ہے اور کیا جائے تو ٹیلی ویزن، ڈیج، کیبل، انٹرنیٹ میں لوگوں کی ذہنیت کو مس کر کے رکھ دیا ہے پوری تہذیب کا دیوالیاں نکل چکا ہے بچیوں کا لباس اور لباس پہننے کا ٹھنگ بدل گیا ہجاب چہروں سے اتر گیا اور سروں سے تو ڈپٹا غائی بھی ہو گیا ناظرین سوچنے سمجھنے کے میعار اور پیمانے تک بدل گئے کل تک جن برائیوں کو برائی سمجھا جاتا تھا آج اس کو برائی کہنے والا بے خوف سمجھا جانے لگا جن ننگی تصویروں کو کل تک انسان اکیلے میں دیکھنا تک گوارہ نہیں کرتا تھا آج انہی تصاویر کو اور انہی مناظر کو اپنی بیٹیوں، بہنوں اور محارم کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے میں بھی کوئی اس کو ہچکے چاہڑ نہیں ہوتی دوسری طرف ان فلموں کے جذباتی اور پرتشدد مناظر کی وجہ سے معاشرے میں عدم برداشت کا انصور پروان چڑھ رہا ہے ایک سے بڑھ کر ایک ایکشن فلم ریلیز ہو کر سینیما، گھروں اور انٹرنیٹ پر آ رہی ہے جنہیں مسلسل دیکھ کر نوجوانوں میں اسی تناسب سے لڑائی جھگڑے کا شوق و ذوق بھی پروان چڑھ رہا ہے نوجوانوں کو سگریٹ، شراب اور چرس کے علاوہ آوارگی اور جرائم کے فروغ کا سبق بھی انہی فلموں سے مل رہا ہے دنیا میں بڑھتی ہوئی منشیات فروشی کے کاروبار کو تروکنے کے لیے تمام ممالک نیری چوٹی کا زور لگایا لیکن منشیات کے استعمال کے سبق فلموں کو قرار دیا جا چکا ہے جن میں ہیرو کو بار بار ایکشن سے سگریٹ، شراب و غیرہ پیتا دکھائی جاتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہیرو الگ الگ سٹائل کے ساتھ اور ایکشن سے شراب اور سگریٹ کا مزا لے رہا ہے جنہیں دیکھ کر نوجوان بھی ان نقصاندے چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے ناظرین فلموں میں دیکھا جائے تو سماجی مسائل کا حل کم اور عریانیت زیادہ سے زیادہ پیش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے فہاشی اپنی حدے پار کر چکا ہے جس کے نقصانات نے پورے معاشرے کو اپنے لپیڈ میں لے لیا ہے ہر فلم میں ایک ہی محبت کی کہانی ہوتی ہے جس میں ہیرو اپنی ہیروین کو حاصل کرنے کے لیے سماج سے ٹکرا جاتا ہے اور ہزاروں افراد کا خون کر کے اپنا کھر بساتا ہے کچھ راج نیتک پارٹیاں کیول مسلمانوں کے ووڈ بینک کی راج نیتی کرنے کے لیے پورے دیش کا ماہول خناب کر رہے ہیں مسجد مسلمانوں کی ہے اور انشاءاللہ وہاں اپنی مسجد قائم ہو کر رہے گی ناظرین استقبال ہے فکر و خبر کی سچی بات میں ناظرین فلمیں موجودہ دور کا سب سے بڑا شیطانی ہتیار اور فتنہ ہے جس نے بچوں اور بچیوں کی اذہان کو غلازت سے پھر دیا ہے ہمارا اندوستان فلم انڈسٹریز میں سب سے اوپر جا رہا ہے لیکن خواتین کی اس مدری بھی اسی تناسب سے بڑھتی جا رہے ہیں اسی شیطانی ہتیار کو استعمال کرتے ہوئے بلکہ اس کا حال کار بنتے ہوئے ہمیشہ سے متنازعہ بیانات سے ملک کے ماہول کو خراب کرنے والے وسیم رزوی نے پھر ایک بار اپنی کھٹیا ذہنیت کا ثبوت دیتے ہوئے رام جنم بھومی پر ایسی فلم بنائی ہے جس کا بنیادی مقصد مذہبی منافرت کو آخری درجہ تک پہنچانا ہے نفرت کا بازار گرم کرنا ہے پیر کو اس فلم کا ٹریلر لانچ کیا اس فلم کے ایک سین میں یزید کے ساتھ ساتھ فاتح شام کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لانت بھیجی گئی ہے بابری مسجد کے سلسلے میں ایک بار پھر اس نے اپنی گندی زبان کا استعمال کیا ہے اس فلم میں وسیم رضی خود بندوغ لے کر مسلمانوں پر حملہ کرتے بھی نظر آرہا ہے طلاق اور حلالے پر بری طرح حملہ کرتے بھی بہیائی کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین یہ فلم میں ہر اعتبار سے اس قابل ہے کہ اس کا مکمل طور پر بائیکار کیا جائے اس لئے کہ ایک تو اس سے لاکھوں انسانوں کے ذہنوں کو مسموم کر کے ملک امن و امان کو خراب کیا جائے گا دوسرے اس سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کھٹیا سادش کی بو ساب نظر آرہی ہے فلم کے ٹریلر میں جس طرح سے طلاق اور حلالے کو دکھایا گیا ہے وہ غیر اسلامی اور غیر شریع ہے جس کیا اسلام سے کوئی تعلق ہے اس فلم پر خود شیعہ مذہبی رینما مہانا قلب جواد نے فلم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ رزوی کو شیعوں نے پہلے ہی خارش کر دیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلم کے ریلیز ہونے سے سماج میں نفرت پہلے گی اور ایک مخصوص گروہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور اگر حکومت اس زمنے میں کوئی اقدام نہیں کرتی ہے تو فلم کی ریلیز کو روکنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ وسیم رزوی جو بھی بکواس کرے وہ اپنی ذاتی حیثیت سے کرتا ہے اس کا شیعہ عوام و خواس سے کوئی تعلق نہیں اس نے عام مسلمانوں کے بابری مسجد کے بارے میں متحدہ اور مضبوط موقف سے انحراف کیا ہے اس کی کوئی عوامی حیثیت نہیں شیعہ وفبورڈ کی طرف سے وسیم رزوی جو کچھ کر رہا ہے اس کا شیعہ عوام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ شیعہ وفبورڈ یوپی کی ریاستی حکومت کا حصہ ہے لیکن ان حقائق کے باوجود وسیم رزوی سب کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے تو ناظرین ایسی فلم جس سے نفرد اور فتنہ پہلے اس کو سماج کا کوئی بھی باہمیت انسان برداشت نہیں کر سکتا لیکن چلتے چلتے اپنوں سے بھی یہ شکوا کرو کہ ہم نے تو خود اسلامی حکامات چاہے طلاق خلا وراست کے حکام عورتوں سے متعلق مسائل یا شریعت کے دوسرے حکام ہو اس کو گہرائی سے ہم نے خود نہیں سمجھا عقلی اعتبار سے لوجک اعتبار سے اس کے فوائد کو جان کر انسانیت کے سامنے دور حاضر کی زبان میں ہم نے اس کو پیش ہی نہیں کیا یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی تو ناظرین اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس فتنے کو روکنے کی ضرورت ہے اور اسی پر آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ